موسیقی رابن درناڈ ٹیگور پیدائش اٹھارہ سو اکسٹھ پفات انیس سو اکتالیس برن سغیر کے نوبل انعامیافتہ سب سے زیادہ گہری شائر آپ نے اپنی گہری حساس طبیعت سے جدت و ندرت سے معمور اشار کو نظم کی صورت میں پیش کر کے اپنی شائرانہ فکر کو ہندی بنگلہ اور انگریزی زبان میں عام کیا جو آج نہ صرف برسغیر بلکہ مغربی عدب کا بھی حصہ ہے یہاں آپ کی شخصیت پر شورش کاشمیری کی ایک فکر انگیز تحریر پیش قدمت ہے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی اس تحریر میں علامہ اقبال کا بھی چند جملوں میں ذکر ہے ہنڈیونوں نے اس تحریر کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے برسغیر کی ہندو مسلم میتھالوجی کہ وہ تار چھیڑ دی ہیں جس سے پیدا ہونے والے سر تقسیم ہند کی تاریخ سے معمولی واقعیت رکھنے والے شخص کی طبیعت کو بھی سیر کر دے گی رابندن نار ٹائگور اپنی گہری حساس تازہ خوبصور نظروں کی وجہ سے مقبول تھے آپ نے اپنی شائرانہ فکر کا اظہار ہندی بنگلہ اور نیزی زبان میں کیا اس کے سبب آپ کا کام ہندی اور مغربی دونوں عدد کا حصہ ہے رابندن نار ٹائگور کو آج کی دنیا میں شرف حاصل ہے کہ ان کے لکھے ہوئے گیت آج ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں ملکوں کے قومی نقمے ہیں رابندن نار ٹائگور پر گفتگو مزید طویل ہو سکتی ہے لیکن یہاں ہمارا مقصد شہرش کی تحریر سے لطف اندوز ہونا ہے آئیں شہرش کا مضمون یہاں سنیں اور ان کی نظر سے رابندن نار ٹائگور کو دیکھیں رابندن نار ٹائگور ہندو میتھالوجی کی صحیح عدبی تصویر تھے گاندی جی انہیں گرو دیو کہتے تھے ان کے شعروں میں صحیح نقمہ تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا قلم فنون رتیفہ کا جوہر کھینچ کر تیار کیا گیا شہنائی کے بول گنگا کی لہریں جمنا کا تموج ہماریہ کا تن تنہ گوپیوں کا رف ان کے حلکورے کیکشہ کا نور آفشار کی دھنے عورت کی چترائی اور گلاب سمن کی نذاکت ان کی امارت فکر کے اجزاء تھے اقبال جگاتا رہا ٹائگور سلاتا رہا اقبال جھنجورتا رہا ٹائگور جھلاتا رہا دونوں عظیم شاعر تھے لیکن ایک جدال وقتال کی دعوت دیتا تھا دوسرا نقمہ و نور کے اس جزیرے میں لے جاتا تھا جہاں آکاش کی اپس رائیں ہم آغوش ہوتی ہیں سن ٹھیک یاد نہیں رہا لیکن پندرہ بیس برس کی بات ہے ٹائگور میری جگری دوست پربھود کی دعوت پر لاہور آئے تھے دوسری تقریبوں میں شمول ہونے کے علاوہ انہوں نے رشیب ہون میں ریلوے روڈ پر اپنے ہاتھ سے عام کا ایک پودا لگایا تھا وہ پودا اب جوان ہو چکا ہے اور میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں میری نظر اس پر ضرور اٹھتی ہے غالباً بذرق گیتہ نجلی کا ایک ورخ ہے لیکن اس کی چھاؤں عرصہ سے پامال ہو چکی ہے ٹائگور چہر مہرے کے اعتبار سے مہرشی تھے مسلمانوں میں ہوتے تو ممکن تھا قوم انہیں امیر قصر و ثانی کہتی چونکہ ہندووں میں تھے اس لئے ان کے ذات کے اردگرد عقیدت کے تمام تانے بانے بن دیے گئے تھے جن سے ہندوستانی تہذیب ممیز ہے آواز و پیشکش سراج اکتی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے شکریہ موسیقی